ہلو میرے یوٹیوب فیملی میں ناصر خان آپ تمام کا خیل محکم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنے پسندیدہ پروپرٹی سے متعلق معلوماتی یوٹیوب چینل ریال اسٹیٹ ریال انویسمنٹ میں دوستو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھئے یا آئین تک دیکھئے کیونکہ میں چانتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے کہ ادھوری ویڈیو دیکھیں گے تو ادھوری معلومات ملے گی اور پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری معلومات آپ تک پہنچے گی سوائے چلیے میرے ساتھ اس نئی ویڈیو کو دیکھنا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو سترہ سو باون یعنی سیونٹین فیپٹی ٹو ایس ایفٹی کے تری بی ایش کے فلیٹ پر بنی ہے جو کہ سیل کے لیے آیا ہوئے اور یہ ہے سیکنڈ فلور پر اور یہ فلیٹ ہے اتاپور کے رامباغ علاقے میں یہ فلیٹ ایک پندرہ سال پرانے بہت بڑے اپارٹمنٹ میں جو کہ بہت بہترین طریقے سے منٹین کیا گیا ہے یہ فلیٹ جسے حالی میں رینوڈ کیا گیا ہے اس میں آپ کو دو بالکنیز ملیں گے دو کار پارکنگ ملیں گے اور اس کا جو یوڈیوس ہے وہ کمال کا ہے پینس اٹھ گز یعنی اس کا جو انڈیوائیڈ لانڈ شہر ہے وہ سکسٹی فائیو سکوائر یارڈ ہے اور اس فلیٹ کی جو خیمت ہے جو دام ہے وہ ہے پچھتر لاکھ روپے یعنی سیونٹی فائیو لاکھ روپیز یہ فلیٹ ریجسٹرڈ ہے اور اس پر آپ کو بینگلون کی سہولت بھی موجود ہے یہ فلیٹ آہ اتاپور پیلر نمبر ون فورٹی تری سے صرف سات سو میٹر کے فاصلے پر ہے آئیے دیکھتے ہیں بہت ہی آہ بڑے سے اپارٹمنٹ میں بڑا سا فلیٹ بہت ہی کم یعنی کے واجبی دام میں اتاپور کے رامباغ علاقے سے یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلیر نمبر ون فورٹی تری اتاپور سے آنے والی روڈ ہے اور یہ سیدھے جا رہی ہے کشنباغ چورہے کی جانب اور یہاں میرے سامنے ایک بڑا سا اپارٹمنٹ ہے یہ ملہ یہاں ٹاورز ہے اتاپور کا مشہور ٹاورز ہے یہاں پر ایک فلیٹ آیا ہے دراصل یہ سترہ سو بھانی سیونٹیم فیفٹی دو ایس ایفٹی کا ٹری بی ایس کے کا فلیٹ ہے جو کہ ڈبل بالکنی سے آرہا تھا کیونکہ کورنر پر یہ فلیٹ ہے یہ اس کی پارکنگ ایریا ہے کافی بڑا یہ پارکنگ ایریا ہے جس میں آپ کو پینے کا پانی بینتیہ پینے کا پانی ہے بور وارٹر یہاں پر موجود ہے لفٹ ہے بہترین سیکیوریٹی سسٹم یہاں پر موجود ہے واشمن وغیرہ یہاں پر موجود ہے کیونکہ کافی بڑا یہ اپارٹمنٹ ہے اب ہم جائیں گے سیکنڈ فلور پر اپنے فلیٹ کو دیکھنے یہ اس کا کوریڈر ہے یہ کوریڈر جس طرح آپ سے دیکھ رہے ہیں بہت ہی نیٹ کوریڈر ہے اس کا کوریڈر آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ کو یہ ملے گا یہ یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے فلیٹ کو دیکھنے کے لیے یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہے اس کا فرنٹ بالکنی یہ اس کی فرنٹ بالکنی آپ دیکھ رہے ہیں اور بالکلی بالکنی کے رائٹ سیٹ پہ یہ ہمارا فلیٹ ہے اب ہم آگے ہیں اپنے شاندر سے فلیٹ میں یہ بڑا سا ہال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلا اس کا ہال ہے دراصل اس میں دو ہال ہے یہ بڑا سا ہال ہے جس میں مارویل فلورنگ اور پی او پی فالسلنگ وغیر کا بہترین کام کیا گیا ہے میں نے آپ سے پہلے میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ حالی میں اس کو فلی رینویٹ کیا گیا دیکھیں اب اس کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے آگے بڑھ کر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک اور ہال ہمیں نظر آیا دراصل دو ہال اس میں موجود ہے یہ یہ بھی جو دوسرا ہال ہے یہ بھی کافی بڑا ہے مارویل فلورنگ اور پی او پی فالسلنگ وغیرہ سے آ راستہ ہے بہترین سمچہ ماتی نیچے فلورنگ وغیرہ آپ کو ملے گی اور یہاں سے رائٹ سیٹ پہ پر لگے ہیں کافی بڑے ونٹیلیٹر سے ونٹیلیشن کے لیے ہوا کی روشن کے لیے اور یہ جو روم ہے یہ اٹیچ واش روم سے آ رہا سا یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اوپر تک ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں گیزر لگا ہوا ہے تو یہ اس کا پہلا روم ہم نے دیکھ لیا اب یہاں سے اب ہم آ گئے ہیں واپس آ رہے ہیں باہر ہال میں ایک بار پھر ہم آ گئے ہیں اور یہاں سے آپ پھلیے چلتے ہیں آگے اس کے رائٹ سیٹ پہ دیکھنے کے لیے یہاں پر کیا ہے یہ اس کا واشنگ ایریا ہے یہ اس کا واشنگ ایریا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا کومن واش روم یہ اس کا کومن واش روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹائلز وغیرہ کافی اونچائی تک لگے ہوئے ہیں اور یہ انڈین ترس کا ہے یعنی کہ ویسٹن آپ نے روم میں دکھا تھا یہ انڈین یہ اس کا بیک سیٹ کی بالکنی بھی ہے اور واشنگ ایریا بھی ہے یہاں بچوں کے لیے یہ جو ٹوٹلی پیک کیا گیا ہے ریلنگ وغیرہ لگائی گئی ہے بالکنیز وغیرہ میں تاکہ چھوٹے بچے وغیرہ اس سے محفوظ رہ سکیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کچن کافی بڑا کافی وسیع یہ کچن ہے آپ دیکھئے اس میں کافی آپ کو کبرز وغیرہ بھی نظر آئیں گے کچن ہے جو کہ کبرز سے آنا سا ہے نیچے بھی کبرز ہے اوپر بھی کبرز ہے اور گلاس کے گلاس پانلز کے کبرز ہیں کافی بہترین کافی بڑا یہ کچن ہے اور کچن میں ہی آپ کو بالکنی بھی دی گئی ہے یہ بالکنی بھی ہے واشنگ ایریا بھی ہے یہ وہی واشنگ ایریا ہے جو آپ نے اس جانب سے دیکھا تھا اس بازو کے روم سے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کا کچن بھی دیکھ لیا واشنگ ایریا بھی دیکھ لیا اب ہم واپس آگئے ہیں ہال میں ہال سے آگے بڑھ کر میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا ایک اور روم یہ بہتی شاندار بہتی بڑا کافی اچھا یہ روم ہے جس میں شلف سے وغیرہ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پی او پی فالسلنگ کا کام ہے اور یہ سامنے اس کو بالکنی بھی ہے یہ دیکھیں آپ گلاس پانل کی بالکنی ہے کبرز لگے ہوئے ہیں اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کی بالکنی میں یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں گلاس پانل کی بالکنی میں یہ اس کی بالکنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈبل بالکنی ہے یہ آپ دیکھیں دونوں جانب سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک جانب رائٹ شیٹ پہ ایک روڈ ہے اور آپ کے فرنٹ میں ایک روڈ ہے مین روڈ ہے یہ تو اس طرح سے یہ کافی بہترین کافی خوشنما یہ آپ کو فلیٹ مل رہا ہے ڈبل بالکنی سے آ رہا تھا اس میں واش روم بھی ہے اس میں تو اس طرح سے اب ہم نکل رہے ہیں باہر یہ ہم آگئے ہیں باہر اور اس کے بازو میں یہ ہم دیکھیں گے اس کے ایک اور روم میں جائیں گے یہ روم بھی کافی بڑا ہے پی او پی فالسلنگ کا کام یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے حالی میں ٹوٹلی یہ جو فلیٹ ہے وہ رینوٹ کیا گیا ہے یہ اوپر بھی شیلف آپ کو نظر آ رہا ہے آگے بڑھ کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر اور کیا چیز ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ سٹوریج رکھا ہوا ہے سٹوریج بھی لگایا گیا تاکہ بیکار سامن آپ کا اس میں رہ سکے اور یہ اس کا ایک اور یہ جو روم ہے یہ اٹیچ واش روم سے آ راستہ ہے یہ ویسٹن ٹائپ کا یعنی کبور ٹائپ کا ہے کومن جو واش روم تھا وہ انڈین ترس کا تھا اور یہاں سے اس روم سے بھی آپ کو بالکنی نظر آئے گی یہ وہی بالکنی ہے جو ہم نے روم میں سے دیکھی تھی دونوں جانب آپ کو بالکنی نظر آ رہی ہے کافی بڑا سا یہ فلائٹ ہے تری بی ایچ کے آگے یہ فلائٹ ہے جس کا سائز ہے سترہ سو باون یعنی سیونٹین فیفٹی ٹو یہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں اس کی پوری تاریخ میں آپ کو دکھا دی رہا ہوں پوری دسکرپشن آپ کو بتا رہا ہوں سیونٹین فیفٹی ٹو ایسیفٹی کا تری بی ایچ کیا گیا ہے ریجسٹر فلائٹ ہے دو بالکنی سے آ رہا سا ہے دو کار پارکنگز میں موجود ہے فسٹ فلور پر یہ سوری سیکنڈ فلور پر یہ فلائٹ ہے اور پینسٹھ گز یعنی سکسٹی فائیو اسکوائر ایڈیس کا یوڈیا سے ہے اور اس کے خیمت ہے پچھتر لاکھ روپی یہاں ایک بات بتانا میں آپ کو ضرور سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ پلر نمبر 143 سے صرف ساتھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے اور جس علاقے میں یہ فلائٹ ہے یعنی رامباغ میں مین روڈ پر یہ ہے یہاں پر زمین کے خیمت خود اسیتہ نموت ہزار روپیے فیگر سے لگے تو ایسے میں جب آپ کو یوڈیا سکسٹی پائیو اسکوائر ایڈ کا یوڈیا سمجھ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا دوستو اس ویڈیو کو تعلق سے آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں ایک اور بات ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروپٹی بھی میرے چینل کے ذریعے سیدھ ہو تو اس کے لئے میرا کانٹیک نمبر آپ کو پتائی ہوگا کانٹیک کیجئے 855921369 اور 9346904082 سو اگری ویڈیو تک اپنا پورا پورا خیال رکھئے اور ہمیشہ کی طرح keep your money safe and be safe